اسلام علیکم ناظرین جی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ایوب جان سرندی آج ہم آپ کا تعریف ایسے سفراتکار سے کرا رہے ہیں کہ جو اس شہر کے اندر ثقافتی اور سماجی محفیل ہمیں کافی مشہور ہیں محبت کرنے والے ملنسار سفراتکار یہاں اس شہر کے اندر ہر محفیل میں جہاں مدو کیے جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں آج ہم ان سے ان کے بارے میں بات کریں گے ان کی کراچی میں سرگرمیوں کے بارے میں بات کریں گے آج کا انٹرویو ہمارا کوئی ریوائیتی انٹرویو نہیں ہوگا ہم ان سے غیر ریوائیتی انداز میں گفتگو کریں گے اور ان سے ان کے اپنے وطن اور ہمارے پاکستان میں ان کی رہائش کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے میں تعریف کرا دوں آپ کا آج ہمارے مہمان ہے جاپین کے کونسر جنرل توشی کازو اسو مورا بہت خوشی بھی کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں میں سب سے پہلے تو آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کراچی کے اندر بہت مشہور ہیں ثقافتی حلقوں میں بہت مشہور ہیں آپ کی دوستوں کی ایک لشت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے ان کی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں کہ جو اردو زبان ہیں آپ نے ایسی اچھی اردو کہاں سے سیکھی اور کیا اس کی آپ نے تعلیم لی یا آپ کو شوق ہوا کے لوگوں سے سیکھی تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایسی اچھی اردو کہاں سے سیکھی نیربانی دراصل یہ ایٹی فو میں نائنٹین ایٹی فو میں نے جوئن کیا وزارت حرجہ میں اور ایٹی فائیب میں یعنی تاکیو نے تاکیو ہیڈوکوٹر نے مجھے حکم دیا پاکستان جاؤ اردو زبان سیکھو ادھر یہ پاکستان کے محرمات حاصل کرو اور کام کرنے میں یعنی مدد دینے کے لیے تارکات کی بناو اور اس کے لیے دو سار دیا جاتا ہے اور اس دوران جو مقاصد ہیں پورے کریں اس لیے میں یعنی پاکستان آیا ایٹی فائیب کے جن کے آخر میں اور دو سار میسر سار پنجاب نیورسی اورینٹر کالیج میں اردو زبان آ پرتا رہا اس لیے یعنی میں کچھ نہ کچھ تو اردو زبان بول سکتا ہوں کچھ نہ کچھ نہیں بہت اچھی بولتے ہیں مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ جاپان کے جتنے کونسی جنرل آئے ہیں اکثریت اردو بولتی ہے اور بہت اچھی بولتی ہے اس سے پہلے ناگونہ صاحب تھے وہ بھی ڈو ٹینیور ہیں یہاں پر رہے ہیں تو وہ بڑی خوبصورت اردو بولتے تھے اور وہ تو ایسی نستالی اردو بولتے تھے کہ ہم متاثر ہوتے تھے کہ یہ کونسی اردو بول رہے ہیں یہ نکانو صاحب ہیں یہ جو پہرے یعنی کونسی جنرل کے حصہ سے یہاں کام کیا ہیں انہوں نے تو یہ انیباسی میں اردو زبان پڑی ہے اچھا اور میں نے تو بس اونیباسی میں یعنی قانون پڑا ہے ایل ایل ایم دیگری میں نے حاصل کی ہیں یعنی بس میں تو بس بزارت خاجہ میں داخل ہونے کے بعد یعنی پاکستان آنے کے بعد اردو زبان سکھی اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کا پہلے ٹینیور کب تھا پہلے ٹینیور تھا ایٹی فائم ادار آیا تھا جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا اور ایٹی سیم تک راہور میں تھا اردو زبان پر رہا تھا اچھا اس کے فورم بعد میری تائیناتی اسلامباد میں ہوئی ایٹی سیم سے نائنٹی تک اس کے بعد جپان چڑا گیا اور نائنٹی فائی میں دوبارہ آ گیا نائنٹی ایت تک اس کے بعد یہ میری پوسٹنگ میں یعنی استثناء ہے یعنی مطلب ہے کہ وانکووڑا کینادا چڑا گیا اچھا اور اس کے فورم بعد پھر یہ پاکستان اسلامباد آ گیا دو ہزار سے دو ہزار تین دو ہزار تین پاکستان سے بلکو نازی کی راکا افغانستان میری تائیناتی کابر میں ہوئی اس کے فورم بعد کارچ میں ہوئی دو ہزار سات میں دو ہزار سات سے دو ہزار گیا تک میری تائیناتی کارچ میں تھا اس کے دیپیتی تا اور اس کے بعد اسلامباد چڑا گیا یعنی اس کے بعد تکریبان دو سار آٹھ مہینے پہرے یہ کارچی دوبارہ آ گیا ہوں تو آپ کے یہ دوسری دوسری پوشٹنگ ہے کارچی میں اچھا کارچی آپ کو کیسا لگائے یہاں کے لوگ کیسے لگے آپ جی ٹھیک ہے کارچی بہت بڑا شہر ہے اسی میں بہت سے لوگ رہا ہے یعنی کہا جاتا ہے دو کرو دوسری لوگ کہہ رہا ہے آپ کے ایمکی میں آرے کہہ رہا ہے تین کرو آبادی ہیں بہت سے لوگ رہا ہے بہت سے لوگ رہا ہے آپ نے یہ پہت سے لوگ رہا ہے مثال پشتون ہیں اور یہ کہا جاتا ہے چاری سالک کارچی شہر میں آباد ہے اور دنیا بھر میں سے سب سے پشتون لہے یہ کہا جاتا ہے کابرو نہیں کاندھار کارچی یہ بھی عظیر سی بات تو ہے ماری حقیقت بھی ہے اور آپ کے بھنگاری لوگ ہیں یہ بھی بیس لاکھ تو رہ رہے ہوں گے اور اس کے لئے ہندوستان سے آنے والے بہت سے لوگ رہ رہے ہیں اور اس کے لئے پنجابی لوگ بھی رہ رہے ہیں یہ بھی وہ جو اسی میں بہت دائیوستی ہیں اور یعنی مطلب ہے اسی سے لوگنک پیدا ہو جاتا ہے یہ بڑا اچھا یعنی محسوس کر رہا ہوں کراچی میں ایک دور بہت ڈیشٹاپ گزرا ہے یہاں پر کافی ایک پوری انٹرنیشنل میڈیا میں یہ تھا کہ کراچی قطلو غارتگری کا ایک شہر ہے تو ایسے موقع پر آپ نے کبھی کوئی در محسوس ہوا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں کراچی جا رہا ہوں تو کوئی در سا محسوس ہوا نہیں نہیں دیکھیں میں تو یہ پاکستان میں ایٹی فائب سے ہوں اور جیسا کہ آپ اچھی درہ جانتے ہیں سام انیس سو اسی کے آشورے میں آفغان جنگ جاری تھی تو یہاں پیش آر شہر میں ہے پیش آر Perquèجززico levantよね پاکستان میں پوش آجتے ہیں تو یہیقاž پ invite آپ né کوئی در محسوس ہوا کوری پیش آر میں ا skulle چا بہت آرچوت میں پوش آجتا ہوا یا میں پوش آدھ пошاراؤ یا میں تیلی آجتے ہیں ٹھیک ہے کارچی کی شغلات حراب ہو جاتی ہیں اس لیے بہتر یہ ہیں یعنی مطلب یہ جو آپ کی فوج نے اور آپ کی حکومت نے یعنی بہت کوشک کی ہیں اور تقریباً تین چار سار پہلے سے آپریشن کرتی رہیں اور اس کی وجہ سے حالات ہاتھ سے بہتر ہو گئے ہیں اس طرح کے حالات کو برکر رکھنا چاہیے ورنہ باہر سے آپ لوگ چاہتے ہیں سرماکاری ہوں لوگ آجن صحیحت کے لیے آ جائیں کس طرح آ سکتے ہیں اور آج کرتے ہیں بہت تیریبیزوں کا زمانہ ہے یا ای میر کا زمانہ ہے اور ایسے میس کا زمانہ ہے یعنی ایک منت میں باہر خبر پہنچ جاتے ہیں اب تو کارچی میں کافی حالات بہتر ہے اچھا بینگیں ڈپلومیٹ آپ کی روز و شب کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں یہاں پر کارچی کے اندر کیونکہ کارچی میں اور ٹوکیوں میں جابان میں بہت فرق ہے ہاں دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یعنی سیفرات کار کا کام تو اس طرح کے ہیں یعنی دونوں مالک کے درمیان تارکات ہیں اس طرح تارکات کو بہتر بنائے جائے اس کے لیے ہم کرتے ہیں آپ کے سیاسی حالات کے اوپر جائزہ لیتے ہیں ریپورٹ بنا کے توکیو بیجتے ہیں اور آپ کی ایک ساری حالات ہیں اس کے اوپر بھی یعنی توجہ دے کے ریپورٹ بنا کے توکیو بیجتے ہیں اور اس کے لیے ہماری ایک اکٹیوٹیز ہیں یعنی ثقافتی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور اسی کے دریے آپ کو جاپانی کارچر وغیرہ یعنی دکھا دیتے ہیں اور دونوں مالک کے عوام ہیں اس کو نظر کرانے کی کوش کرتے ہیں اس لیے ہماری سرگرمیان تو یہ ہیں اس طرح کی ہیں اچھے یہ بتائیں کہ آپ کے اور ہمارے کھانوں کے اندر تو بہت فرق ہے آپ بلکل پھیکا کھانا کھاتے ہیں اور بہت ہیلڈی کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے ایڈجیسٹ کر لیا ان کھانوں کے ساتھ جی کیونکہ دنکے میں تو یہ پنجابی نیمارس تھی نیو کیمپس کے نیو کیمپس کے ہوسٹل میں رہ رہا تھا دو سار تو اس کا مطلب یہ ہیں کم از کم لانچ دینہ دونوں پاکستانی کھانے تھے اور یہ ناشتہ ہے ناشتہ تو بس یہ ایک اندہ اور تین دو تین سرائس اور دودھ بس ہتم تو مطلب یہ رانچ دینہ رانچ دینہ دو سارے پاکستانی کھانا کھاتا رہا تو عادت پڑ گئی پاکستان آپ کو کیسا ملک لگا پاکستان میں کراچے کے علاوہ بھی کہاں کہاں گئے پاکستان پاکستان کا زیادہ تر عراقہ ہیں وہاں کا دورہ کھار چکا ہوں کہاں گئے پاکستان میں کھانا 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 ک وہاں کا دورہ بھی کیا اور رہو تو رہ رہا تھا اور جنبی پانجاب نتان تو قید ہو جا چکا ہوں اور سندھ میں بھی سکھل جمشرو یا اسی علاقے میں قید ہو جا چکا ہوں اور کام کرے بھی ہیں کیونکہ یہ رہو میں تو سرکار یعنی سکافتی سرکار میں کرنی ہی تھی اس کے وجہ سے یعنی رہو میں تو قید ہو یعنی اس طرح کا کارچر اکٹیوٹی کے لیے جا چکا ہوں اور اس کے روا سفیر صاحب کے ساتھ سفیر صاحب آپ کے وزیر آرہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور گورنر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہیں تو اس موقع میں ہم بھی ساتھ تھے اس کی وجہ سے یعنی بار بار دہور تو جانا پڑا یعنی اسلامباد میں تائناتی کے بعد بھی تو کمپیر کریں آپ جاپان کو اور پاکستان کو تو گمنے پڑنے کے لیے سے آپ کو کیسا لگائی ہے پاکستان پڑا اچھا ہے یعنی دیکھیں آپ کے ہاں یعنی آت ہزار میٹر سے بران چھوٹیاں ہوتی ہیں اور ہر سال ہمارے لوگ ہیں یعنی یا تو کیتو ہیں ننگا پڑپت ہیں اس کو سر کرنے کے لیے یعنی کوپائمہ آتے ہیں مارو آج کچھ ساروں سے کچھ سیکیورٹی حالات خراب ہو گئے حاصل پر ننگا پڑپت ہیں جو ہوا تھا یہ افسوسناک واقعہ تھا اس کی وجہ سے یعنی کوپائمہ تیم بھی آنا بہت کم ہو گئی ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں آئندہ یعنی دوبارہ ہمارے ملک سے کوپائمہ تیم آ جائیں اور یہاں کے پہلیوں سے روت ہوتا ہے اچھا ٹوریسٹ علاقوں کے اندر پاکستان کے اندر ہی جتنے ٹوریسٹ علاق ہیں اس میں آپ ایک بینگ سیاہ کن کن چیزوں کی ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ ٹوریزم کو پروموٹ کریں ایک تو سیکیورٹی ہے سیکیورٹی تو مہین چیز ہے اس کے علاوہ ہونکہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے علاوہ یعنی فسیلٹیز ہیں یعنی ہوتیلز ہیں اچھے ہوتیل ہونا چاہیے اور ٹرانسپورٹینشوں ہیں یہ بھی اچھا ٹرانسپورٹینشن ہونا چاہیے ورنہ یہ سیاہ نہیں آتے اور اس کے علاوہ آپ کا اچھا ورہ گائید بک ہونا چاہیے یہ سیاہ ہیں پہلے سے اس کو پھر کے آرہا ہے تو پرانے زمانے میں ہمارے ملک سے بھی بزرگ لوگ ہیں وہ آپ کے ملک کا دورہ کیا کرتے تھے اس لیے آپ کے ملک میں یا تو آپ کے جو آبائی ایرہ کا ہے سوات میں گندارا کا مجھا سما یا کندرات بہت ہوتے ہیں مردان میں بی اور سپیشال میں بی اور تکسی لے ہیں اور آگے راہور میں مجھے میں ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ہندوستان کی طرح جاتے تھے ہندوستان میں بہت گیا ہیں خوشنگر ہیں اور اس طرح کے کھائی یعنی کندرات ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے کارکات سے چلے جاتے تھے آج کار یہ سیر سیرہ باند ہوگا ہے یہ آئندہ یہ بھی دوبارہ باہر ہو جائے تو اچھا ہوگا ایسے جاپانی ٹوریزم کے تو بہت شوک ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں آپ کے نظر آئیں گے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ٹوریز بہت کم آ رہے ہیں جاپان کے ایک تو یہ ہے نا سیکیرٹی کی وجہ سے تو ہم تو یہ عوام کو ہمارے عوام کو تھوڑا میرے عدوازاری دیتے ہیں تو تھوڑا میرے عدوازاری کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے اور آپ کی خیمت ہم سے کہتے ہیں یعنی تھوڑا میرے عدوازاری بفتار کریں یہ ہے کہ اب تو پاکستان کا حالت کافی بہتر ہے اور نورڈن ایریا کے اندر کو کافی بہتر ہو رہا ہے نورڈن ایریا کے لیے ہم توڑا میرے عدوازاری ہیں ہم نے بفتار کر دیا ہے اور یہ بات ہی ہے نا میں یہ ذکر کروں تو شاید اس سار سے نورڈن ایریا جانے کے لیے عام سائحوں کے لیے اینو سی ڈاغو ہوگا اچھا؟ پوچھ رہے ہیں آپ کے اس طرح کرتے ہیں تو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ٹوریزم کے بغیر کوئی بھی ملک وہ نہیں ہوتا ہے ٹوریزم ہے بیسک چیز ہوتی ہے اور ہر ملک کے اندر ٹوریزم پرموٹ کی جاتی ہے پاکستان کے اندر ہمیں پتا ہے کہ اس کی کمی ہے تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ پاکستان میں کیا کرنے چاہیے ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے یعنی آپ کے جو دوسرے مارک میں سوات خانر ہوتے ہیں اور وہ کچھ اپنا کیلدار آدھا کریں کوئی ایکسیون کریں اور یہاں پاکستان میں اتنا اتنی خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں ادھر کا دورہ کریں آج کرویے سیکیورٹی بھی ٹھیک ہوگا ہی ہیں اس کے وجہ سے کوئی ہاتھرہ نہیں ہے اس طرح کا یعنی دوسرے مرد کے عوام کو بتانا چاہیے کیونکہ یعنی ورنہ پرانے دمانے کے چار سار پانچ سار پہرے کا جو تاثر تھا ابھی تک برقرار ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کے سورتحانے کا فرض ہوگا یعنی اس کو پاکستان کا تاثر ہیں بہتر بنائے جائے اچھا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور ہم جاپان کے کونسٹر جنرل سے وہیں سے گفتگور شروع کریں گے جہاں ہم نے ختم کی موسیقی ویلکم بیک ناظرین پاکستان اور جاپان کے تعلقاتوں ہمیشہ سے مسائلی رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے یہاں کیا کیونکہ دیکھیں ایکسپورٹ میں اور امپورٹ کے اندر کافی ڈیفرینس ہیں ڈیفرینس ہیں بہت زیادہ ہم جاپان کے ہر چیہہ استعمال کرتے ہیں تو پاکستان کی تو بہت کم وہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونے چاہیے ڈیفرینس ہیں ڈیفرینس ہیں ہونے چاہتے ہیں یا ساعزfamily سپورٹس بڑت آمد کرتے ہیں اور ہم بھی کوش کر رہے ہیں آپ کے پاکستان اسی میں جائکہ کی طرف سے ایک سپاٹ بھیجا ہوا ہے وہ کوش کر رہے ہیں آپ کے جو چیزیں ہیں جیپان کے اندر مارکت مرے اور ہم بھی کوش کر رہے ہیں ہم بھی کوش کر رہے ہیں ہوتا دیکھیں یعنی آپ کے چیزیں ہیں یعنی مطلب ملچ میں فود ایکسپو جیپان میں ہوگا اسی میں نو یا دس پاکستانی کمپنیاں ہیں یعنی اسی فود ایکسپویں شریک ہوں گی اسی طرح کی کوش کر رہے ہیں اور اس کے روہ یہ بھی کر رہے ہیں اس سال مرچ میں اور یہ بھی کر رہے ہیں یعنی مطلب یہ میں دھاتی طور پر بھی اپنے جاننے والے دوست اس کی کمپنی ہیں اسی کے ساتھ جیپانی کمپنیاں کو میرانے مچنگ کروانا یہ بھی کر رہا ہوں اور ایک تو کامیاب ہوا اچھا یہ ذاتی کوش ہے اچھا جیپان پاکستان کے کن کن چوبے میں مدد کرتا ہے ہر چوبے میں دیکھا جائے پرانے زمانے سے دیکھا جائے تو بس اسرانباد میں پیمس ہیں پیمس میں یعنی چیردونہ ہسپتار ناسنگ سکول ایک اور ادارہ ہیں یہ جیپان نے بنا کے دیا ہے اور اس کے روہ بھی بڑا سار تک ایک سپات ناسیس اس کو بیج دے رہے اور اس کے روہ دیکھا جائے تو وہ کوہات ٹونر یہ بھی جیپان نے بنا کے دیا ہے اور گاجی برودہ پہ پرانت ہے یہ بھی بنا کے دیا ہوا ہے اور کارچی میں تنا چیردونہ ہسپتار یہ بھی دیا ہوا ہے مارو افسوس تو یہ اب یہ اس کا کام ہے دکا ہوا ہے اور اس کے روہ یعنی جم شروع میں پہ پرانت ہے اور اس کے روہ بین کاسی میں بھی پہ پرانت ہے ہم بنا کے دیا ہوا ہے اور اس کے روہ کئی پروڈیکٹ موجود ہیں اور اس کے روہ ہماری کمپنیا ہے یہاں تقریبا ہے اسی جیپانی کمپنیا ہے کام کر رہی ہیں اور پرانے زمینے سے ہیں اور یہ ایک مثال تو دیتا ہوں یعنی باروچسان کے ساہیی را کے محیدی باوتا ہے تو اسی میں چوچی چوچی کیسٹی ہوگی سیر یہ کیسٹی کے ذریعے تو باہر نہیں جا سکتا ہے اینجن چاہی ہوا ہے اور یہ یمہا کا اینجن ہے پرانے زمینے سے ڈالف روہ رہی ہیں اب بی بھولوگ ہیں اس کے روہ کاری ہیں یہ ایک چوتا سا میسار ہے اور اس کے روہ کاری میسار باوتا ہے آج کرو یعنی ارینجی کے پروجیکٹ میں بھی یعنی جاپنی کمپنیاں درچسپی لے رہی ہیں اچھے یہ موجودہ حکومت سے آپ کے کیا توقع آتے ہیں کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے کافی چینجز ہو آئی ہیں پاکستان کے اندر تو کیا بہتر تعلقات اور ہو جائیں گے ایکسپورٹ بڑھے گی جی جی ہم تو چاہتے ہیں نئی حکومت کے ساتھ بھی اچھے تارکھات ہوں اور ہم تو توقع بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں یعنی موجودہ حکومت کامیاب ہو جائے پاکستانی فورسیز اور ہماری قوم نے دہشتگردی کے خلاف ایک بہت بڑی جگہ لڑی ہے اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب تو یہ ہے کہ تقریباً فوج نے تقریباً دہشتگردوں کو ملیامیٹ کر دیا ہے یہاں سے اور یہاں پر وہ دہشتگردی نہیں ہے جو ہم پر مسلط کی گئی تھی تو وہ تو کافی حد تک کم ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی فوج نے بہت اچھا کھام کیا ہے اور تین چار سال پرے پیشار میں جو سانحہ ہوا تھا پابرک آمی پابرک سکول اسی میں سانحہ ہوا تھا اسی میں ایک سو سے زیادہ بچے مارے گئے اس کے بعد یعنی اپریشان شروع ہوا ایک بات کہوں اسی میں سے ایک بچہ تھا میرے دوست کا بچہ تھا یہ افسوسات بہت افسوسات میں نے تیرون کیا تھا افسوس کے لئے وہ رو رہے تھے اس طرح کا یہ تراجی ہے اچھا امریکہ اور بھارت پاکستان پر دہشت گردی کلساب لگا تھا حالکہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار یہ قاببی ہے پاکستانی ہوئے وہ متاثر ہوئے تو آپ کو اس پر کیا کہیں گے دیکھیں ہم تو ہے یعنی جو آپ جد جہاد کر رہے ہیں درشت گردی کو ہتم کرنے کے لئے تو اس پر ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم تو جو امریکہ کر رہے ہیں اس طرح تانکید نہیں کر رہا اور ہم تو آپ کے ساتھ تاہم کرنے کو بھی تیار ہیں دیکھیں یعنی آپ کے کارچی ایپوت ہیں اور اسلامباد ایپوت ہیں راہور ایپوت ہیں اسی میں سکین سسٹم ہیں یہ ہم نے دیا ہوا ہے چیزوں کو سکین کرنے کے لئے اندر کچھ نہ ہوں اس طرح یقینی بنانے کے لئے جو مثلا ہم نے دی ہوئی ہیں اور آج کرو کارچی، لاہور، اسلامباد میں ہوایت دے میں استعمال ہو رہا ہے پاکستان خطے میں امن کا کردار ادا کر رہا ہے حالی میں ایک قدم بڑھایا ہے کہ پاکستان نے کرتارپور بورڈر گھولا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ فیصلہ کیسا ہے بنا اچھا تھا کیونکہ یہ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یعنی پاکستان کے اندر ہیں سکھوں کے مقدس جگہیں بہت ہوتی ہیں کرتارپور تو ایک ہے ان کے گروہ نانا صاحب ادھر فوت ہوئی ہیں اور نانکانہ صاحب یعنی گروہ نانا صاحب ادھر پائدہ ہوئے ہیں اس کے ادھر میں بھی یعنی پانچہ صاحب ہوتا ہے اور رہور میں بھی گروہ جوارہ ہوتا ہے بہت ہوتے ہیں تو ہر سال سکھ کی آتری ہیں آتے رہتے ہیں تو اس کے لئے یعنی مطلب کمبینینس پائدہ ہو جائے تو اچھا ہوگا اور آپ کے لئے بھی ہندوستان کے سکھ لوگوں کے لئے بہتر ہوگا اچھا مسئلہ یہ کشمیر جو ہے ہمارے لئے بھارت اور پاکستان کے درمین ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کا حل تو بہت ضروری ہے آپ کے ایک خیال گندر کیا ہونے چاہئے کہ تیسرا فرقس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں تیسرا کردار ادا کر سکتا ہے تو اکوائے متحدہ ادا کر سکتا ہے مارد جائے سکتا ہے آپ کے لئے متحدہ کی کامزوری بھی ہوتی ہیں کیونکہ سیکیریٹی کانسل ہوتا ہے یہ پندر ملکوں پہ مشتمل ہے اسی میں سے پندر ملکوں کے اندار کے پاس ویٹو پاہا ہے اس کی وجہ سے فائسرا نہ پاہتا یعنی مطلع یہ اتفاق سرائے نہیں ہو سکتا اس لئے یعنی انقریب میری نظر میں یہ مسئلہ کشمیر ہیں حرف ہونے والا نہیں ہے مسئلہ کشمیر کے مطالق تو اکوائے میں متحدہ کی قرائداد بھی آ چکی ہے اس کے بارے میں حکومت جاپان کی کیا موقف ہے؟ نہیں حکومت جاپان کا موقف تو آسان ہے یعنی پاکستان اور بہارات مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حرف کیا جائے اچھا پاکستان چین کے دعون سے سیپیک پروجیکٹ ہے؟ شروع کر رہا ہے نا اس مسئلہ کو آپ پاکستان کے لئے دیکھیں سیپیک کے لئے جو ہو رہا ہیں ہم اس کے ہراک نہیں ہیں ہم بھی تایار ہیں تاؤن کرنے کو یہ افسوس کی بات ہے شفاف نہیں ہے شفاف نہیں ہے یعنی مطلب ہیں کہاں کیا کر رہا ہیں اور یہ ہم تندر پہ بیدو کر سکتے ہیں پی سیوان یعنی پروجیکٹ کون سکتے پیپا یہ بھی ہمارے پاس آتی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے اگر یہ جو ہم بھی تندر پہ بیدو کر سکتے ہوں تو ہم بھی آ جائیں گے اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر گیم چینجرز ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں میرا میری نظر میں ہو سکتا ہے ماری طریقہ ہوتا ہے اس طرح چپاتے ہوں تو یہ مشکل ہو جائے گا اچھا اب یہ بتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں اور کیا ہونے چاہیے کہ اس گورنمنٹ میں خاص اور پہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے کہ یہ ایسے اصلاحات کریں جس سے پاکستان میں ایسا اسٹیبلیٹی آ جائے جو لوگوں کو فائدہ کریں اس کے لئے آپ کیا سجیچ کریں ایک تو یہ یہ تو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یعنی آپ کے ہاں تجارتی حصارہ بہت زیادہ ہے جانا غاروں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ حصارہ بہت زیادہ ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں ایک تو یہ ہے برامٱداد میں ضحفہ کیا جائے اور درامٱدبات میں کم کیا جائے مطلب جت ہے اس میں بھی حصارہ بہت ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں سنہا اس que تبدا ترسل کچھ عدا ترسلی وقتی تزким اپنے کے لئے قاوت اور پاڈروция پراکیئے ترسلے Exerccular مس Foundation تو ان لوگوں سے بس دس سے لے کہ اترہ راکھ لوگ ہیں یعنی ٹاکس دے رہے ہوں یہ تو بہت کم ہے اس کا ٹاکس نہیں ہے تو اس کا بڑا ہے جائے ورنہ مشکل ہو جائے گا اس وقت صاحب جاپان پاکستانیوں کے لیے بڑا ٹوریزم کے لحاظ سے بھی بڑا ایک اٹریکٹیو ملک ہے اور پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہاں جائے مگر ایک وجہ ایک چیز آڑے آتی ہے ہمیشہ پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ جاپان جا کے وہاں پر ٹوریزم کرے اور جاپان نے بہت خوبصورت ملک ہے میں نے ایک وزیٹ کیا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جنت ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نورڈرن ایریاس کو جاپان میں بھی بہتہاشا ایسے جگہ ہیں مگر یہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جاپانی ویزے کے معاملے میں بڑے سکتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ویزا کس طرح لے ہیں نہیں 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 کہ%. دنیا asi 활동 سے助け Такیں可愛ی ہیں ہم جاپان اسے nível دوروں کو گ长ے شایرما کے پاکستانی کوootی ہے ہم جاپان کیا ہے ہم چاہته در سکتے ہیں ہر س Tackewan نے مشاہد ہے ہر سازم چاہتے ہیں ہر س PRWemn 将زبز nutritious جاری نکلا تو بس دے نہیں سکتے اور اس کے لئے ایک بار میں نے یہ سکھر کا دورہ کیا تھا سکھر میں چھمبر ہو کماس ہیں اسی ان لوگوں کے ساتھ باچیت ہوئی تو اس وقت ایک صاحب نے مجھ سے سوار کیا جاپان کا بیزا ہے کیوں اتنا ماہنگا ہے میں نے جاپ دیا ایک پیسہ ہی لیتا ہی نہیں کیوں آپ کیا بات کرنا ہے ہمارے ہاں آپ سے پیس لیتے ہی نہیں تو شاید بیچ میں کوئی ایجنٹ آگا آ جاتا ہے ایجنٹ کے ذریعے وہ یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں جاپانی کیا تو فیسر میں ہم تو یہ مگر یہ ہے کہ یہ ویزا کے قرائٹ ایریہ کیا ہے آپ کا قرائٹ ایریہ تو ہمارے ہاں چوریس ویزا بھی ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اور دیکھیں ہمارے ہاں یعنی مطلب یہ جو جاپان ریلیتی گروپس ہوتے ہیں کراچی میں بھی باوت ہوتے ہیں آج کار بائی سٹیز کائی راتے ہیں اور اسی میں کارتے کے لوگ بھی ہیں کارتے کراپ کے لوگ بھی ہیں وہ لوگ تو زیادہ تر قریب لوگ ہیں اتنا زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں مطلب یہ مطلب ہے تبکیس تارک رکھتے ہیں یعنی پیر بھی وہ لوگ ادھر جا کے تریبیت حاصل کر کے واپس آ جاتے ہیں اسی اس طرح کرتے ہیں یعنی کیا کرنا ہے یعنی یہاں سے ادھر جانے کا جاپان جانے کا کس طرح برداشت کریں گے ادھر کھان تاہریں گے اور یہ جو تریبیت گاہ تک کس طرح جائیں گے اور کنے دیودھار تاہیں گے سب وہ حضا ہت کرتے ہیں اس کے وجہ سے مطلب ہے تبکیس 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 یہ برد کے غریب تبکیس کے لوگ ادھر جا کے تریبیت حاصل کر کے واپس آتے ہیں اس لئے میری سمجھ سے دورے جو کچھ سکھائیاتیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کو بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہم اس کے ساتھ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم موسیقی